یہ کیا یہ حدیث ہے یہ کیا یہ حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی جانا پڑے نئی حدیث بالکل موضوع منگڑت ہے اطلب العلم ولو بصین اس طرح کے الفاظ نقلیں یہ موضوع حدیث ہے منگڑت حدیث ہے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے ہاں البتہ اس حدیث سے جو مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو چاہے کہیں بھی جاؤ یہ مفہوم فی نفسی ہی قرآن و سنت سے ثابت ہے مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ علم کی فضیلت اور اسلاف سے اس علم کے لیے سفر کرنا بھی ثابت ہے تو علم خواہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو اس کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس کے لیے سفر کرنا بھی ثابت ہے محدثین نے جو اتنا علم حاصل کیا وہ تو سفر کر کے کیا اور جب مسلمانوں نے میڈیکل سائنس میں ترقی کی ہے طب یونانی میں ترقی کی ہے تو وہ بھی انہوں نے سفر کر کے کیے گوھروں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مسلمان جو سائنٹس تھے جو بھی اطبع تھے اور دودھراز علاقوں کا سفر کرتے اور وہاں جڑی بوٹیوں پر تحقیق کرتے جنگلوں میں تو علم سفر کے بغیر عام طور پر حاصل ہوتا نہیں ہے اس کے لیے سفر کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمیسو فیہ علما سہل اللہ بہی طریقا الیل جنہ جو کسی ایسے راستے پر چلا جہاں وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں